اب اگر کسی ایک ایسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے یا فرش کی یہ نظر کا احتمام ہوتا ہے اور آپ اپنے برادر مومن کے گھر جاتے ہیں وہاں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے خلوص کے ساتھ پانی کا ایک گلاس بھی دے تو میں صورت نہیں کروں گا ایک بندہ مومن آپ کو اپنے گھر دعوت کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیے تو آپ بغیر اس کے کہ میں نے بلایا تھا پچھلے سال تو یہ نہیں آئے تھے میں بھی نہیں جاؤں گا یہ خلاف اسلام پھر میں مومن آپ کو دعوت دی ہے آپ اس کے گھر جاتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے آپ نے اس کی زیارت کی اس نے آپ کی زیارت کی حال احوال پوچھا ایک دوسری یہ خیر خیریت دی ہے آپ کی اسی بہانے سے ہی اور یہ بہانہ بھی ایسا ہے کہ جس میں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہر انوار کے شروع میں ہی آپ کو یہ مل جائے گا مولا نے دعوت کی افراد کو اور امدہ قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے کھائیے آپ کھا بھی رہے ہیں اور آپ اسے باتیں بھی کر رہے ہیں کہ امام نے اسراف کر دیا تو آپ رہیزہ فرمائیے کہتے ہیں معصوم نے اسراف کر دیا اتنے کھانے کیوں بنائے معصوم نے معصوم علیہ السلام نے فرمائے خدا آلہ و عرفہ اس چیز سے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو دعوت کرے تو وہ اس کل اس کو میدان حشر میں کھیچے کہ تو نے ان کو اتنا کیوں کھلایا کہا وہ اپنی نعمتوں کا حضاب نہیں لے گا ہاں ایک نعمت ضرور ہے جس کی علیمت ضرور پوچھے گا اور اس کا میار یا جنت ہے اور ادم ہے میار جہنم ہے وہ ہم محمد و آل محمد کی مبادت ہے یہ ضرور پرد محمد و آل محمد یہ ہے سیرت معصوم کہ کوئی حرج نہیں ہے کیسے اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ٹکیا پکاتے ہیں آپ نے یہ قیمہ بھی رکھ لیا اور فلان بھی رکھ لیا اور فلان بھی رکھ لیا بھائی وہ اس کو وہ احتمام ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے کوئی اسراف نہیں ہے بندہ مومن جہتہ ہے کہ آپ کو اس میں ملے گا معصوم علیہ السلام آپ جا کے بعد اٹھا کے دیکھئے گا ورنہ میں کتابہ بھی لانا سے رہ گیا کہ معصوم علیہ السلام کے سامنے طبق رکھا ہوا تھا کھانا رکھا ہوا تھا وہ جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے افراد جو بیٹھے ہوئے تھے معصوم علیہ السلام نے فرمایا تکلق نہیں کرنا کھانے میں جب کچھ کو تکلق کرتے دے گا تو اپنی طرف سے کھانا بڑھانا شروع کر دیا ان کیا کہ لو کھاؤ لو کھاؤ اللہ نے نعمت کھانے سے منع نہیں کیا ہے خود بھی کھاتے جاتے تھے اور ان کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی کھاؤ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں قدرِ نعمت جانی اسراب نہ کیجئے تو یہ ہے کہ آپس میں ارتباط کا بہانہ اس میں خیال رکھیں اس بات کا کہ مکس گیدرنگ کی صورت نہ ہو حرام کام کہ اس میں جھلک نہ آئے عورت و مرد ساتھ بیٹھ کر کھائیں خواتین کے لئے خواتین کے درمیان میک اپ کر کے آنا کوئی حرج نہیں ہے لیکن نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے آنا وہ حرج ہے حرام یہ اس دیل میں جہا ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے آپ ہم دنوں بھی مکر سکتے ہیں لیکن یہ جو بائیس کے حوالے سے خاص احتمام ہو رہا ہے اور مومنین وقت نکال کر ایک دوسرے کے گھر آ رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے ایک دوسرے کے گھر میں اپنے گھروں میں دعوت کر رہے ہیں اس کو بھی انتہا عجر ہے برحمتک یا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی